اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو بلوچ بائیو گروفی چینل آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم جانیں گے سٹری آف بلوچستان میں انگریزوں کی حامد سٹری آف بلوچستان کی پہلی قسط جس میں بلوچستان میں انگریزوں کی حامد اور افغانستان کے بارے میں بات کلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کے طرف افغانستان اپنے مخصوص جغرافیہ ملوکو کے سبب فاتح قوموں توسی پسندوں اور موہم جو طاقتوں کی امیشہ زد میں رہا ہے اور یہ سلسلہ تحال جاری ہے اس ملک کو تاریخی گزرگاہ یا شہرا کی ایسیت آسل رہی ہے تاریخ اسلام کی عظیم دینی جماحتیں اور مبلغین اسلام بھی اس ملک کو فیض و برکات سے نواز کر کفرستان میں داخل ہوئے اور نور اسلام سے منور تابع کیا مگر ان تمام ترخصوصیات کے باوجود افغانستان عالمی سطح پر منفرد مملکیت کی ایسیت سے اپنے موجود نام سے آمد شاہ عبدالی کے حود میں مطارب ہو افغانستان کی شمال میں روسی ترکستان شمال مشرق میں پامیر مشرق میں چین جنوب میں کوئی ہندوکش اور اس کے متصل گلگیت کشمیر اور چترال واقعہ افغانستان کا دارالکوبت کابل کوئی ہندوکش کی مغربی جانب آخری سرے پر واقعہ ہے پامیر وہ مقام ہے جہاں روس چین اندوستان اور پاکستان افغانستان سے ملتے ہیں افغانستان کثیر العسان ملک ہے اکثر آبادی فارسی بولتی ہے دوسرے نمبر پر پشتو پھر تیسرے نمبر پر بلوچی زبان بولی جاتی ہے افغان قومیت افغانوں ترقمان تاجک ازارہ اراتی اور بلوچوں کا مجموعہ ہے ڈیڑھ آزار سال قبل مسیح آریا وسط ایشیا سے آئے اور باختر مزار شریف ایرات علمان آزار اجات تک پیلتے چلے گئے اصل افغان بنی اسرائیل ہے جو مصر پلسطین اراق و ایران سے نقل مکانی کر کے گروہ در گروہ آئے اور رفتہ رفتہ اوزبک ترقمان اور تاجک ایسی آریاں اقوام کی آبادیوں میں مدغم ہو گئے افغانستان کے عربی النسل بلوچی اور براوی بولتے ہیں آریاں نسل کی آبادی فارسی اور بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے افغان پشتو مگر اب آبادی کے اختلاط نے اس قدیم تفریق کو واضح نہیں رہنے تھا زبان کے تعلق سے کسی نسل کے فرد کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے مگر ہم جس دور کا ذکر کر رہے ہیں افغانستان میں صدوزئی افغان برسر اقتدار تھے اور ان کا اقتدار ڈانا ڈولتا یہ اٹارہ سو پینٹیس کا زمانہ تھا اور یہ وہ زمانہ تھا کہ انگریز اندوستان میں پاؤ جمع چکے تھے اور ان کے اثرات تیزی سے پہل رہے تھے ادھر روس ایشیا کی جانے پیش قدمی کر چکا تھا ایشیا کے اس خطے میں آلات پیچیدہ صورت اختیار کھر رہے تھے روس کی نگاہ سائل مقرآن پر تھی اسے اپنی تجارت کے لیے گرم پانی کے سمندر کی ضرورت تھی دوہم یہ کہ وہ سات سمندر پار سے آنے والے انگریزوں کی بنسبت برے صغیر پر سیاسی تسلط قائم کرنے کے لیے خود کو زیادہ اہل اور مستحق سمجھنے لگا افغانستان کی متزل اور غیر مستقم حکومت نے روس کے لیے اپنی سرحد پول رکھی تھی ادھر پنجاب میں سکھوں سے اقتدار انگریزوں کو منتقل ہوا چاہتا تھا اس ماحول میں کلات کی حکومت میں میر نصیر خان کے سات سالہ لڑکے میر مامود خان کے ہاتھ میں تھی اور عامد شاہ عبدالی کی جانشینی حیمور شاہ کے اسے میں آئی جو ار اعتبار سے غیر یقینی آلات میں کمزور پوزیشن رکھتا تھا سیونٹین نائنٹی فور سے ایٹین سیونٹین تک میر نصیر خان کے تین لڑکے تھے میر مامود خان میر رئیم خان میر نصیر خان کے وفات کے بعد ایٹین سیونٹی میں ان کے بڑے بیٹے میر مامود خان اول سات سال کی حمر میں تخت پر بیٹ آخند زادہ ملہ مامد کو ان کا سربرا بنایا گیا خان مرہوم کے دو اور بیٹے میر مصطفی خان اور میر رئیم خان میر ریاست کا دربار سازشی اناثر کا بکارہ بن گیا مرکزیت کمزور ہو چکی تھی میر بخت خان کے نوا سے میر بیرام خان نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا جس کو شاہ افغان ستان کی مدد سے شکست دی گئی سند کے ٹال پر بلو چون نے کلاد کے مرکز کو کمزور دیکھ کر کراچی پر قبضہ کر لیا اسی طرح میر علی شیر بگتی نے بغاوت کی کیج کے سردار جام لسبیلہ اور دیرہ جات نے علائدگی اختیار کر لی اگر جہ اس دوران باغی سرداروں اور متعلق حلاقوں کو دوبارہ زیر کر لیا گیا مگر دربار بلوچی سازشوں اور باغی چپکلش سے پاک نہ ہو سکتے اس عالم میں میر محمود خان اول کا انتقال ہو گیا اور وہ کلات کے قبرستان میں دخن ہو ادھر افغانستان کی حکومت بھی تیمور شاہ کے تینوں بیٹوں زمان شاہ محمود شاہ اور شجاع الملک کے درمیان اقتدار کی کی انشاہ تانی میں مبتلا ہو گئی اور غیر طاقتوں کو مداقلت کی مواقع فرائم ہونے لگے آمد شاہ عبدالی کی زندگی بر کی خطرناک اور سر فروشان جد جید سے قاہم کی گئی عظیم مملکت کی تبایی کا سامان ہونے لگ ظاہر ہے کہ اس کے اثرات بلوچستان بات کریں میر میرا بخان شہید آخند صال محمد آخند محمد صدیق ملہ محمد حسن سید محمد شریف کے بارے میں تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہے اگلے ویڈیو میں تینک یو اللہ شکریف شکریف لائک